اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیالانیمت الاسلامی وکفا بہا نیمہ آپ لوگوں کو خوش آمدیت آج ہم آیت نمبر سیبنٹی ون سورہ یونس سے ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى نُوْحٍ اِذْقَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْكَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَسْكِيرِ بِعَيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْتُ فَعَجْمِئُ عَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ تُمَّ لَا يَكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً سُمَّقْ ذُو إِلَيَّ وَلَا تُنزِرُونَ and recite to them the story of Noah when he said to his people, O my people, if my staying with you and my preaching to you revelations of Allah offends you, then I have put my trust on Allah. So decide upon your course of action and call upon your associates. Then let not your course of action be unclear for you. Then carry it out upon me and do not give me respite. تو یہاں پہ ہم جو ابتدا کر رہے ہیں پہلی آیت وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی آر ایسپائرنگ, ایک کائنڈ آف بڑی متاثر کرنے والی جو ایک کہانی ہے. ایک کائنڈ آف ٹریجک بھی ہے. تھوڑا سا اس میں ایک علمناک بھی ہے. علمناک اینڈ ہے اس کا. اور یہ جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. جن کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹورک کے لیے وہ می بھی اراؤن ٹین ٹو ایٹ ٹین تھاؤزن بی سی میں جو تھے حضرت نوح علیہ السلام. اور ان کے جو قوم تھی جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے انکار کیا. اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی وید ای گریٹ فلاڈک بہت بڑا طوفان آیا. تو یہ وہ پہلی قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جس نے کے شرک کیا اور انہوں نے جو تھے بدھ بنائے اپنے انسیسٹرز کے جو ان کے نیک لوگ تھے جو ان کے آباؤ اجداد تھے ان کے انہوں نے بدھ بنائے. اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے تقریباً ساڑھے نو سو سال اور اس ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد تقریباً سے اسی لوگ جو تھے انہوں نے ایمان لائے اور وہی لوگ تھے جو کہ بج گئے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ جو ہے اس میں نہ تو سسٹم میں تبدیلی آئی نہ کوئی سکیل کے اندر کوئی کنورجن آئی کہ بہت سبی لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے ہوں اسلام لے آئے ہوں مگر پھر بھی اللہ کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہیں اور ان کو جو ہے ان کی جزا ان کا جو ریوارڈ ہے ان دی ہیر آفٹر that is reserved for him. تو ایک kind of ایک تسلی دی جاری ہے مسلمانوں کو کہ ultimately جو righteous ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ultimately غالب آ جائیں گے. they will be successful وہ کامیاب ضرور ہوں گے maybe شاید worldly sense کے اندر وہ کامیاب نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے سسٹم میں اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے ہو سکتا ہے کہ majority ان کے ساتھ agree نہ کرے تو دنیاوی طور پر تو worldly طور کے اوپر maybe ایسی success نہیں ہوگی مگر اگر اللہ کو قبول ہے اللہ نے قبول کر لیا ان کی effort کو تو پھر ان کا جو reward ہے نا ان کا جو عجر ہے وہ reserved ہے اور ان کو آخرت میں ملے گا. تو حضرت نو کے اسی لوگ جو ان کے followers تھے انہوں نے کبھی بھی کوئی arm conflict نہیں کیا یعنی وہ کبھی بھی اس stage پر نہیں پہنچے کہ کوئی تصادم ہو اپنی قوم کے ساتھ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جس کو کہتے ہیں اللہ نے ایک بدلہ لے لیا. تو حضرت نو علیہ السلام کی جو confidence ہے وہ کس چیز کی اوپر ہے. What is his confidence؟ ان کا جو وہ ہے وہ ہے توقل جو ہے وہ کس چیز کی اوپر ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ نہ تو کسی آرمی کی اوپر نہ یہ کہ میرے بہت بڑے followers ہیں نہ یہ کہ میں بہت ہی مقبول ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی مجھے مولت مت دو. don't give me any respite he's so sure اتنا ان کو پختہ یقین ہے اپنی success کا کیوں؟ اس لئے کہ ان کا توقل جو ہے وہ اللہ کی اوپر ہے اور جس کا توقل اللہ کی اوپر ہوتا ہے it gives rise to this extraordinary faith فَإِنْ تَوَلْ لَئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ عَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں جو رسول اللہ تعالی بھیجتا ہے ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا ان کی کامیابی جو ہے وہ اس پہ نہیں ہوتی کہ depend کرتی کہ لوگ ان کے ساتھ اگری کریں یا نہ کریں ان کی بیسک جتنے بھی اللہ تعالی نے نبی اور رسول بھیجے ان کی دو بیسک رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں پہلی رسپونسیبیلٹی کیا ہوتی ہے کہ ان کو پہنچا دینا ایک انٹینٹیڈ میسج جس کے اندر کوئی تحریف نہ ہوئی ہو اس میسج کو پورا کا پورا پہ پہنچا دینا اور دوسری کیا رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہیں they surrender to the will of اللہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنا سر جھکا دیں ان کے اللہ کی اطاعت کریں تو یہ جو reward اور جو معافضہ ہوتا ہے they don't expect نہ تو کوئی نبی expect کرتا ہے نہ رسول expect کرتا ہے نہ کسی اور کو expect کرنا چاہیے جو یہ کام کر رہا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور وہ معافضہ جو ہے نہ کسی monetary form کے اندر expect کرنا چاہیے نہ یہ کہ کوئی fame ملے گا یا کہ کوئی شکریہ کہے گا یا کتنے لوگ آپ کو likes دیں گے یا نہیں دیں گے it doesn't really make any difference اس کا معافضہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرح اللہ ہی دیتا ہے صرف دو basic requirements ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا یہ کام کر رہا ہے اللہ کی نبی کا یہ کام کر رہا ہے وہ unadulterated message message کے اندر کوئی تحریف کیے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائے اور خود جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے surrender and they rejected him so we saved him and those with him in the ark and made them successors and we drowned those who denied our signs then see how was the end of those who were warned at the end of the day the end result was there لوگوں نے جھٹلا دیا حضرت نو علیہ السلام کو اور اس کے بعد جو تھا اللہ نے کس کو بچائے جنہوں نے حضرت نو علیہ السلام پہ ایمان لائے ان کو ان کا ان کے حکم کو مانا ان کو یہ تو کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے سے بچا دیا اور باقی لوگوں کا اللہ نے بتا دیا کہ دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا یہ کومن ایک فیکٹر قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جب لوگ ایک چیز کا انکار کر دیتے ہیں پہلی دفعہ سمجھنے کے بعد سننے کے بعد جب پہلی دفعہ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے ایک زیدانی شروع ہو جاتی ہے پیپل بکم سٹبن اس کے بعد جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیاں یہ نہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں مگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مینڈ ڈیفرنس ہے بیٹھوین جو پہلے جتنے بھی قومیں آئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا ان کو تباہ کیا اور جو مشرق تھے عرب کے یعنی مکہ کے اور آل راؤنڈ جو اس کا علاقہ تھا انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا انہوں نے بھی انکار کیا پہلی قوموں نے بھی انکار کیا مگر جو عرب کے مشرق تھے انہوں نے پھر بیس سال کے اندر پورے کے پورا عرب جو تھا کنورٹ ہو گیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام تھا اللہ کا میسیج تھا ایز ای ریزرل اللہ تعالیٰ کی ان پہ اتنی رحمت ہوئی تو یہاں پہ ایک اور بھی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کیا ذمہ داری جو ہے ہر مسلمان کی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا قرآن کی طرف بلانا مگر اس بات پہ کم از کم ججمنٹل نہ ہو کہ یہ لوگ کبھی بلیو نہیں کریں گے ہم نے تو بہت کوشش کر لی لوگ تو اس پہ ایمانی نہیں لے کے آتے ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی اوپر ہے اللہ ہی اللہ ہی لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے یہ تبدیلی کیسے آتی ہے we don't know یہ اللہ کے پاس ہے اللہ knows کہ کس کو اللہ تعالی یعنی کس کا دل کھولے گا اور کس کا نہیں کھولے گا مگر یہ جو ریزسٹنس ہے towards اسلام آپ دیکھیں کہ جیسے آپ پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے آہستہ آہستہ یہ ریزسٹنس جو ہے نا مضامت جو ہے قرآن کے لیے اسلام کے لیے یہ definitely ویکن ہوتی ہے ہم کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا it's almost like آپ ایک پتھر کی پر ایک ہتوڑے سے مارتے رہیں آہستہ آہستہ مارتے رہیں پھر ایک دفعہ آپ ہتوڑے ماریں گے پورا پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا and that's exactly how hearts also open up ثُمَّا بَاسْنَا مِمْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَحَارُونَ إِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ بِعَيَاتِنَا فَاسْتَقْبَرُ وَقَانُ وَقَانُ قَوْمًا مُجْرِمِينَ then we sent after them Moses and Harun to Firron and his chief with clear signs but they behaved arrogantly for they were wicked people تو اب یہ قصہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت Harun علیہ السلام کا یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً around تیرہ سو بی سی کے اندر Firron کی طرف بھیجے گئے جس نے ان کا پیغام سنا انہوں نے پیغام ان کو پہنچایا پیغام سننے کے بعد Firron نے اس کا انکار کیا وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا سو ریجیکٹنگ آفٹر ہیرنگ is really dangerous یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان سنے پیغام کو اور اس کا دل مانے کہ یہ پیغام صحیح ہے پھر بھی انسان جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دے کئی دفعہ لوگوں کی ways of rejection جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں مگر consequences جو ہیں سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا انٹرسپیکٹ ہو کہ اپنے اوپر بھی اس کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر تو ہمارے میں تبدیلی کوئی آ رہی ہے دیکھئے we are constantly hearing this message right ہم ہر ہفتے کو یہ message سنتے ہیں الحمدللہ are we really moving forward ہم ایک تہائی قرآن really آپ سن چکے ہیں in fact ایک تہائی سے تھوڑا زیادہ ہی سن چکے ہیں اگر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہمارے زندگی کے اندر knowledge has enough knowledge has now been passed تو یہ پیغام تو چلا گیا مگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اندر دیکھیں ہمیں اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی pride تو نہیں ہے کوئی گھومن تو نہیں ہے کوئی فخر تو نہیں ہے کوئی inner conceit تو نہیں ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا methods of rejection لوگوں کا انکار کرنے کے methods may differ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا فیرون ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ اِنْدِنَا قَالُوا إِنَّا حَازَ لَسِحْرٌ مُبِينَ So when truth came to them from us they said indeed this is clear magic قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ حَازَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاخِرُونَ And Moses said do you say this about the truth after it has come to you this is magic but magicians will not succeed they said have you come to us to turn us away from that upon which we found our fathers so that you two may rain over the land and we are not believers in you یہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ ایک جو آپ چیز بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ even if we have the best intention اگر ان لوگوں کی نیت بالکل ٹھیک بھی ہوگی مگر پھر بھی لوگ کبھی کبھی شک کرتے ہیں اور وہ یہ ان کیوں پر ایک یہ بالکل غلط impression ہوتا ہے کہ تمام دعوت اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے کوئی personal ambition کوئی personal خواہشات کو پورا کرنا تو position دیکھیں کسی بھی دعوت کی جو position ہوتی ہے نا وہ really اس پہ منحصر ہوتی ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس میں کتنی sincerity ہے اس میں کتنا اخلاص ہے اس میں کتنی selflessness ہے کہ وہ بے لوسی کے ساتھ لوگوں کو اس دین کی طرف بلا رہا ہے اگر لوگ یہ doubt کرنے لگیں گے لوگوں میں یہ شک ہوگا کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے this is not a benefit for us it is for their یعنی کہ جو بتا رہا ہی ہے اس کی prestige اور اس کی ego کے لیے تو تمام کی تمام جو moment ہے نا it's going to lose its effectiveness and it's going to lose its momentum آپ اکثر دیکھیں کہ یہ جو character assassination ہوتی ہے messengers کی وہ بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ یہ جو message ہے جو پیغام ہے it will die its natural death so primary reason why every prophet warns that he should not be looking for a reward from people ہر پیغمبر ہر رسول آ کے یہ message دیتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی اس کا عجر نہیں چاہیے کہ یہ میرا پیغام نہیں ہے میں تو صرف ایک بتانے والا ہوں تمہاری طرح بھیجا گیا ہوں so as to deliver it to you وہ طرح psychology کے اندر لوگ کہتے ہیں projection یہ projection ہوتی ہے of weakness of their own characters وہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو اپنی ایک weakness ہے وہ project کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر and they are calling him a magician وہ blame کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ ان کا جو message ہے اس کی effectiveness جو ہے وہ کم کم ہو جائے وَقَالَ فِرْعَوْنُ تُونِ بِكُلِّ سَاخِرٍ عَلِيمٍ and فِرْعَونَ said bring to me every skilled magician فَلَمَّا جَاءَ السَّخَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ فَلَمَّا أَلْقَوْ مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ so when the magicians came Moses said to them cast down whatever you have to cast down فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جَيْتُمْ بِهِ السَّخِرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِهُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ and when they had thrown Moses said what you have brought is only magic indeed Allah will expose its worthlessness indeed Allah does not make prosper the work of those who do evil تو یہاں پہ ایک انٹریسنگ ورڈ یہاں پہ آرہا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کی جو یعنی کہ وہ پورا یہ جو قصہ ہے جادو کا جو قصہ تھا کہ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ کہ اللہ جو ہے وہ اس کو اس کو باطل بنا دے گا تو یہ باطل کیا چیز ہوتی ہے تو سم ٹائمز آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہ جو اثر ہوتا ہے ہمارے جو سینسز ہیں نا جن کو ہم اپنے حواظ کہتے ہیں ہمارے دماغ پہ یہ لفظوں کا اس کی بڑا اثر ہوتا ہے انفیل we really don't realize کہ الفاظ کا کتنا افیکٹ ہمارے حواظ کی اوپر ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں I feel hurt when I heard this کہ میں نے جب یہ سنا تو مجھے تکلیف ہوئی it's not in physical sense physical تکلیف نہیں ہوئی مگر الفاظ نے ان کے حواظ پہ کوئی اثر ڈالا اکثر آپ یہ دیکھیں کبھی آپ اس کو کہتے ہیں ایک ہورر مووی دیکھ رہے ہو اور آپ اکیلے بیٹھے ہو کمرے کے اندر your heartbeats will go up آپ کا دل اس کی دھڑکن بڑھ جائے گی آپ کو خوف ہوگا آپ بیٹھے ہوں گے حالانکہ آپ اپنے گھر میں سیف بیٹھیں آپ کو معلوم ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھیں مگر آپ کی senses جو ہیں اس پہ افیکٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے جو magic ہے جو جادو ہے وہ جو جتنے لوگ جادو کے قریب جاتے ہیں اس پہ اعتماد کرتے ہیں اس کو you know they believe in that اس کی طرف جاتے ہیں ان کو جو ہے نا منٹلی طور کیوں پر یہ جادو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس جس لیکی ہورر مووی جو لوگ ہورر مووی جا کے زیادہ دیکھیں گے وہ اس کی پر ان کے حواس پس کا اثر ہوگا جو گزرتے ہوئے ایسی چلے گئے they will not be impacted by that اور you can be you can snap out of it also very quickly you can very quickly snap out of it کہ آپ دیکھیں نا anything real happens آپ یہ دیکھیں ساری سی something یہ خوف ہے اگنا it will vanish like آپ بیٹھے میں آپ بہت خوف میں بیٹھے ہیں پھر somebody walks into the room یا گھنٹی بچتی ہے درواز doorbell بچتی تو suddenly آپ کے سامنے لگتا ہے کہ ایک حقیقت آگئی اور اس سے کیا ہوا it causes the باطل to vanish something real happens اور اس کی وجہ سے یہ باطل ہے وہ اگدم غائب ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جو سٹاف تھا ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ بھی ایک معجزہ تھا مگر یہ معجزہ جو تھا انہی کے ہاتھ میں تھا وہ باطل کو ختم کر دیتا تھا مگر یہ معجزہ پرمننٹ نہیں تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سرٹن ٹائم تک کے اللہ کے نبی تھے پھر وہ یہاں دنیا سے چلے گئے جب وہ دنیا سے گئے تو یہ جو چھڑی تھی اس کا معجزہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اچھا ہمارے پروفیت صلی اللہ جو معجزہ ہے وہ کیا ہے ان کا معجزہ جو ہے قرآن جو کہ انٹینٹیڈ فارم میں اب تک ہے یہ معجزہ رہے گا قیامت تک تو یہ قرآن باطل کو مٹانے والی چیز کیسے قرآن جو ہے وہ مٹا دیتا تمام فالس بلیفز کو تمام فالس سسٹم جو آج پریویل کر رہے ہیں تو اس میں بڑا weak ہمارا level of faith اس قرآن کے اندر اتنا strong نہیں اس لئے ہمیں بڑا نظر آتا ہے ہمارے ایرگل بہت نظر آتا ہے وَيُحِق قُلَّهُ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ قَرِهَ الْمُجْرِمُونَ and Allah will vindicate the truth by His word no matter how much criminals dislike it but no one believed Moses except some youth among his people on account of the fear of of and his chiefs less they would persecute them and indeed Ferron was haughty in the land and indeed he was of the transgressors no one believed in Moses کسی نے موسی کیوں پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بھی موسی پر ایمان نہیں لائے یہاں پہ کیا ریفر کیا جائے یہ کون سا ایمان ہے حضرت موسی علیہ السلام کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی اور اللہ کے رسول ہیں but ان دی سینس کہ وہ ایمان اندر ریگارڈ وہ حضرت موسی علیہ السلام کو بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں مگر کیونکہ وہ بہت عرصے سے غلامی کے اندر رہے تھے اس لئے غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کا جو دی ان کے بڑے کمزور ہو گئے اور ان کے اندر بزدلی آگئی ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے اور فیرون جو تھا بنی اسرائیل کو بڑی حکارت کے ساتھ کرتا تھا اور ہم اپنے بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بریٹش رولنگ کلاس تھی بریٹش نے آکی قبضہ کیا سب پونٹیننٹ کے اندر انہوں نے بھی کیا کیا وہ بڑے حکارت سے دیکھا کرتے تھے یہاں ہندوستان کے لوگوں کو مگر چند لوگوں کو انہی ہندوستانیوں میں سے لوکلز کو انہوں نے ملک بھی بنایا کچھ کو سردار بنایا کچھ کو چودری بنایا کچھ خان بہدر بنایا اور ہر ہندوستانی چاہتا تھا کہ میں بھی کسی طریقے سے چودری اور ملک بن جاؤ ایکسیپٹ قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ وہاں جوان ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا تبدیلی کو قبول کرنا چاہتے تھے ان کے اندر ہمت بھی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہوتے ہیں پیغمبروں کے پاس جب کوئی میسنجر آیا جنرلی ینگ پیپل جو ینگ اور پھر وہ زیادہ کونسکونسز کے بارے میں نہیں سوچتے وہ یہ اس چیز پر نہیں وہ کنسرن ہوتے کہ ہمیں کیا اس کے اندر پریولیجز ملیں گی کیا دولت ملے گی کیا مسئلحت ہوگی کیا ڈیپلیموسی ہوگی اور یہ اگزامپل آپ دیکھیں اسلام کے اندر بھی جو کنورٹ ہیں حضرت علی حضرت جعفر تیار حضرت زبیر ساد بن ابی وقع سی جنرلی 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 موسیس کہ اگر 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 آپ یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل مشرق نہیں ہے حضرت مساء نوہ اس کے بنی اسرائیل وہ ایمان والے لوگ ہیں مگر حضرت مساء ان سے کیا کہ اگر تم مسلمان ہو اگر تم فرما بردار ہو کیا چاہر ہے حضرت مساء پکا ہو کہ یہ اسلام پر ایمان وہ صرف اسلام کی لیول پر نہ رہے وہ ایمان کی لیول پر آئے وہ توقل کریں اللہ کیوں پر وہ خوف نہ کھائیں لوگوں سے وہ خوف کھائیں تو اللہ سے خوف کھائیں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد بلکل مسلمان ہو جاتے ہیں مگر یہ تو کہتے ہیں نا اس کے بعد اگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے کوئی value structure میں تبدیلی نہ آئے ایک شخص پہلے بھی شراب پیتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شراب پیتا رہتا ہے تو پھر اس بلی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے جب انسان اپنے عمل میں تبدیلی لے کے آئے چینجز کم ون دی طرف جائیں کہ ان کا ایمان پختہ ہو وہ کیا چیز ہوتی ہے یا تو لوگوں کا خوف ہوتا ہے یا یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بینفیٹ دے سکتے ہیں یا کوئی لاز دے سکتے نقصان دے سکتے کوئی فائدہ دے سکتے تو جب لوگوں کو یہ یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ پیپل پورا اللہ کی پر ہوگا تو پھر تبدیلی ضرور آئے گی فقالو اللہ توقل ربنا لا تجعل فتنت لے قوم ظالمین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا توقل پورا اللہ کی طرف رکھو یہ اب جو ٹائم تھا کہ ان ایکٹیو اسلام اور دورمند اسلام کا جب وہ ختم ہو گیا اب یہ کہ تمہیں ضرور اس کے اپوزیشن آئے گی ضرور تمہاری مخالفت آئے گی ضرور کلیش ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تمہارا ترس جو ہے وہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اے کہ جب دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کفار ہیں اور مشرق ہیں وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہیں وہ ہم پہ ظلم بھی کرتے ہیں وہ ہمیں ستاتے بھی ہیں تو کبھی کبھی اس سے جو ہے ایمان ریزول جو ہے وہ بھی بیکن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے تو ایفرٹ کریں اور اللہ پہ توقع بھی کریں مگر یہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہمیں فلا دیں ہماری حفاظت فرما give us security give us peace تو sometimes اور اچھا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان والے اپنے behavior سے بھی فتنہ بن جاتے ہیں کفار کے لئے اور مشرقوں کے لئے اور وہ کس طریقے سے کہ اگر ان کا اخلاق و کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا if the کفار see کہ مسلمانوں کے اندر بڑی degrading moral qualities ہیں کہ ان کا کردار بھی خراب ہے ان کی dealing بھی خراب ہے ان پہ اعتماد کیا سمجھتے یہ کفار ہیں اور جو آنا بھی چاہتے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغام اتنا اچھا ہوتا تو اس کا تو پرادکٹ اچھا ہونا چاہیے تھا تو یہ پیغام جو ہے مست بی لو ڈاؤن کا تینگ تو اسلام جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے اسلام دیگریڈ مور بائی مسلم ہمیشہ اسلام جو دیگریڈ کیا مسلم مسلمان امریکان آیا اس نے کہ وہ قرآن مجھے لاکے دو جو تم خود فالو جو 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 قرآن جو تم نے مجھے دیا یہ تو ایسی چیزیں بتا رہے گا یہ تو اتنا اچھا کردار بتا رہے مسلمان کا دیکھو تم حال تو یہ بات ہے کہ نجی بی رحمت من القوم الکافرین اللہ نے قبول کی اور پھر کیا انسٹرکٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہ اللہ نے ان کو حکم کیا دیا کہ ایک تو اپنے گھر بنا اور گھروں کے اندر قبل بنا اور اس قبل کے میں نماز کو قائم کرو یہ امپورٹنس ہے ایک جماعت کی نماز کے یہ اگر ایک مسجد نہیں ہے تو اس جگہ پہ وہاں پہ پہ مسلمان کو کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر جماعت ضرور کریں اور رب اندید آپ جیسے فیران اور جیسے سپلندر اور ویلت 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 رب ایس رب دیلید پیپل اسٹری فرم سپلندر رب دیس روی دیس سپلندر 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 پیشنی سپلندر پیشنی 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 تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسی کی کتی سخت دعا ہے اس لیے کی انستید آگی گریٹ فیران اور اس کی قوم بہت چیزوں سے نوازا مگر انہوں نے یہ تمام چیزیں استعمال کی ان آرر تو کرپ مینکائن ہی سی پریئر آگی آنسرد سو رمین آن رائی کورس اور دو نہ فالو دو اگنرنٹ تو یہاں پہ جو الفاظ ہیں نصیت کی جاری ہے وہ یہ کہ غلط فہمی پر ضرور گار کرو کہ ازادہ متاثر اور ان سے مت ہو نا ان کی زیند سے زیادہ متاثر اور مت ہو نا تم اپنا کام جو ہے اپنا مشن جو ہے اس کو کیے جاؤ اور سبر کے ساتھ کیے جاؤ انڈر these adverse circumstances and we took the children of israel across the sea and pharaon and his soldiers pursued them in tyranny and hostility until when the drowning overtook him he said i believe that there is no god except that in which the children of israel believe and i am those who submit تو آخری وہ moment آگیا جب اللہ تعالیٰ pharaon کو سزا دی اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اب یہ ڈوبنے والا تو اس نے دعا کی اس نے یہ کہ میں اب تو ایمان لاتا ہوں اس رب کی اوپر بنی اسرائیل کا رب ہے اور میں جو ہوں ایم اوپ دوز ہو سبمیٹ now and before this you were disobedient and rebellious تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا تو اب آئے تم پہلے تو بڑی نافرمانی کیا کرتے تھے بڑے مفسدوں فساد کیا کرتے تھے تو جب یہ سائنز آف ڈیت اپیر ہو جائیں کہ یہ آثار ہیں موت کے سامنے نمائی ہو جائیں تو کتاب بند ہو جاتی ہے اور اب اس وقت ایکسیپٹ کرنا لوگ مانے کسی ایمان لائیں نہ لائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں لتاکونا لیمان خلف کا آیا وَإِنَّ کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون یہ جو آیا تھا یہ جو آیا تھا یہ رویل کب ہوئی یہ رویل کب ہوئی یہ رویل یہ رویل یہ رویل عام 620 سی کاما نیرا 620 622 مگر فیرون کی جو اس وقت تک جو لاش تھی وہ بالکل ان نون تھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ فیرون کی لاش یہ وہ ڈسکاور ہوئی ہے 1898 کے اندر پھر 1975 میں ایک فرنچ سائنٹس تھا موریس بکائی انہوں نے اس کیو پر انڈوسکوپی کی پر فارم کی باڈی اس وقت قرآن نے بتا دیا تھا کہ اس کی جو لاش ہے اللہ تعالیٰ نے اس لاش کو جو ہے وہ پریزرف کر کے رکھا ہو ہے اور کیوں سو دائی می بی لیسن فور دوس ہو کم آف ٹر یو تا کی یہ جو ہے یہ ایک عبرت ہو لوگوں کو جو بعد میں آئے اب دیکھئے کون کتنے لوگ ہیں جو آج جا کے اگر آپ کبھی ایجپ جائیں اور کائرو جائیں میوزیم میں جائیں اور جہاں جا کے آپ اس کی ممی کو دیکھیں جو رکھی ہوئی ہے ممی وہاں پر پریزر ہوئی بھی کتنے لوگ ہیں جو خوف زدہ ہوتے لوگ کیا سونا ہے کیا چاندی ہے کتنا ان کے پاس ایک جس کو کہتے ہیں لفظ عبرت کا کہیں آپ کو نہیں ملے گا کسی ہسٹری کی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو کہ ایجپٹ کے بارے میں ہو ایجپشن کے بارے میں اس میں ایک ورڈ عبرت نہیں ہوگا کوئی شخص ہمیں محفوظ رکھ کہ ہم اس جیسے ہو جائیں فیرون جیسے ہو جائیں لوگ جو جائیں جس get impressed by the structures people get impressed by the pyramids but what about the human suffering what about the exploitation جو استحال ہوا لوگوں کا اس pyramid کو بنانے کے لیے آج بھی ڈالر کا note اٹھا کے دیکھے وہاں پہ یہ the symbol of human exploitation جو ہے اس کی پر لگاو ہے پورا ایک pyramid بناو ہے کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم جو ہیں we take any lesson from history کے دیکھو یہ کتنی افسوس ناک چیز تھی ان لوگوں کی and we settled the children of israel in good abort and provided them with good things and they did not differ until after knowledge had come to them indeed your rab will judge between them on the day of resurrection concerning that which they used to differ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ریوارڈ دیا ان کو صلاح دیا اس دنیا کے اندر سب سے اچھی زمین فلسطین کی زمین دی جہاں پہ کتنے نبی آکے گزرے آرہے اس کے ایسی بلیس لینڈ جہاں پہ بہت سارے پیغمبر اور نبی آکے گزرے تو یہ آیت تقریباً تین سو سال کی ہسٹری کو سم اپ کر رہی ہے یہ جو انہوں نے زمین کو فتح کیا یہ تقریباً تین سو سال کے بعد فتح کیا تھا جو جنریشن تھی جو حضرت موسی حضرت حارون کے ساتھ جو تھی ایجپٹ سے نکلی تھی ایگزارڈس جب ہوا تھا وہ تو مر گئی اور اس کے بعد یوشا بن نون آئے اس کے بعد پھر تالوت آئے پھر بڑی ایک چیکرڈ ہسٹری ہوئی بنی اسرائیل کی کبھی ان کو فتح ہوئی کبھی ان کو ہار ہوئی فائنلی انہوں نے ریور جارڈن کراس کیا اور ریور جارڈن کراس کرنے کے بعد انہوں نے جری کو وہاں پہ ایک سب سے پران دنیا کا بہت ہی جس قدیم تقریبا دس ہزار سال پران اس کو انہوں نے کونکر کیا اس کے بعد حضرت تھی یہ جیسے جیسے اگزارڈس کے بعد وہ ان کے اندر جو تھی اور جو مشرکانہ کلچر تھے اور جو ان کے غلامی تھے جو سارے ایفیکس تھے جو ریچول تھے وہ تمام ختم ہو گئے تھے اور یہ نیو نیشن جو جیسے 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 ایک 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 سلیمان تو یہاں پہ خطاب پروفیسر سلام کیوں پر ہے یعنی ان کے ساتھ ہے تمام انسانیت کی طرف یہ خطاب ہے کہ جو لوگ شک کرتے ہیں اور کس چیز پہ شک کرتے ہیں آثورٹی آف قرآن کیوں پر تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی عجیب چیز نہیں ہے جو پہلے پیغمبر آ چکے ہیں ان کے پاس بھی کتابیں آئیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتابیں دیتی اچھا پروفیسر سلام کے بارے میں بھی اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو پروفیسر سلام ان کو لوگ پہچانتے تھے اس سے بہت پہلے جب ان کو نبوت ملی تھی اس سے بہت پہلے جس کہتے ہیں بہت ہی اپنی ایج کے اندر تقیبی چودہ سال کے تھے جب ابو طالب کے ساتھ وہ سیریہ گئے ایک کیروان کے اندر اور وہاں پہ ایک کرسچن مونک تھا اس کا نام بہیرہ اس نے پہچانا پروفیسر ختیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو وہ گئیں اور انہوں نے کنسلٹ کیا اپنے کزن سے ان کا جو کزن تھے ورقہ بن نوفل وہ کرسچن عالم تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو میں زندہ رہا تو میں ان کی مدد کروں گا جب ان کو ستایا جائے گا پرسیکیوٹ کیا جائے گا اور مکہ کے شہر سے ان کو بھار نکالا جائے گا اسی طرح ہم دیکھتے نجاشی جو کرسچن کنگ تھا ابسینیہ کا اس نے بھی جب یہ سورة مریم سنی تو اس کی آنکھوں میں آس ہو گئے تو بات یہ کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی فرم یہ تمہیں پاس جو جب آپ دیکھیں اپنے معاشروں کے اندر اور خاص طور پر مسلمانوں کے اندر بھی کہ مسلمان جو کہ امیر ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں اور جس کو کہتے ہیں طاقت پر پوزیشن کے اوپر ہیں سوسائیٹی کے اندر جب وہ کرتے ہیں اور ابجیکٹ کرتے ہیں اس کتاب کے اوپر اس کے احکامات کی اوپر اور شریعت کی اوپر اس اس اوپر اس مجھے اس مجھے اس مجھے آئیات اللہ ہی فتاکونا من الخاسرین اور آپ امان لوگ ہیں تو نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ ایمان کا خزانہ نہیں ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ڈسپائی دی فیٹ کہ وہ بادشاہ بھی ہو روم کے اور پرشیا کے اور کتنے بھی پارفل کیوں نہ ہو وہ بہت بڑے لیوزر ہیں اور یہ قرآن کے اندر سٹریس کیا گیا ہے تو آپ پہ آپ مجھے سٹریس رہے پہ سٹریس سٹریس مکہ کا مسلمان وہاں پہ تھے اور اس وقت جو ٹرائل تھا ایمان کا وہ ہر طرف سے مسلمان کی در آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مشرک تھے وہ کانسٹنٹلی یہ insist کر رہے تھے کہ بھئی کامپرمائز کرو ایک نیا قرآن لے کے مکہ کے مشرک تھے بلکہ اپنی فیملی کی طرف سے اپنے خاندانوں کی طرف سے بھی ان پہ پریشن جو کہ غلام تھے اور وہ کنورٹ ہو گئے تھے ان کے جو مالک تھے وہ ان کو بہت تکلیفیں دے رہے تھے پرسیکیوٹ کر رہے تھے اور مشرک اس کے برعکس بڑی کمفورٹ میں تھے بڑے ان کے بچے خاندان بھر رہے تھے ان کی جائدادیں بڑھ رہی تھی ان کی پوزیشن بڑھ رہی تھی اور وہ یہ کون لوگ تھے جو کہ ان پتھروں کو اپنا خدا مانتے تھے ان کو ایسی قوت دے رہا تھا اس کے برعکس اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نبی ہوں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کی بیٹی جو تھی اس کو طلاق ہو گئی اور جو کنورٹ تھے جو پیپل لائک حضرت ابو بکر رضی اللہ ان کے پاس بڑی دولت تھی اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہوئے مگر مسلمان ہونے کے بعد ان کی تمہارا دیکھتا نہیں کہ تمہاری کیا حالات ہیں کیا تکلیف ہیں تمہیں اور ہمیں دیکھو بہتر سے بہتری زمانہ مل رہا اسی پہ قرآن بھی کیا کہتا قد افلاح المومن انڈید سکسیس فول آدھ بلیورز تو سکسیس کا جو کرائی ری نا اللہ نزدیک اور دنیا بی پوائنٹ 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 انڈالذین حق الیہم کلمت ربک لا یؤمنون انڈید دوس اپن ہم رب رب حس پروف ترو بلیو تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی بغیر مانگے بھی لوگوں کو دے دیتا ہمارا مال ہماری اولاد ہمارے جو ٹریجرز ہیں یہ لوگوں کو مل جاتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں مگر ہدایت ان لوگوں کو صرف ملتی ہے جو کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں دے آس پور ہدایت تو بات یہ کہ جن لوگوں نے نہیں ایمان لے کے آنا وہ کتنے بھی اللہ تعالی کے نشانیاں ان کو دیکھ لیں جیسے کہ فیرون نے دیکھی انہیں نہیں ایمان لانا ہوتا وہ نہیں لاتے جب تک وہ ایک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تو یہ قصہ حضرت حضرت تو دیکھیں یہ رگلر انٹرول میں قرآن جو ہے نا یہ چیز ہمیں یاد دہانی کراتا رہتا ہے یہ جو آزادی اللہ تعالی نے ہمیں دیئے نا اور will to believe or not to believe یہ انسان کے پاس ہے یہ choice انسان کی ہے تو divine tradition جو ہے وہ to submit وہ کیا ہے it's submitting out of your own understanding سمجھنے کے بعد انسان جو ہے submit کرے تو انسان کو تو اللہ تعالی نے خلیفہ بنا کے بھیجا ایک وائسری بنا کے بھیجا اور جیسے کہ خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک تھوڑی خودمختاری بھی ہوتی ہے it goes with that تو ہر انسان کو اللہ تعالی نے انٹلیک بھی دیا اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک مرضی بھی دی ایک آزادی بھی دی تو دین کے اندر یا دین پر چلنے میں کوئی compulsion نہیں ہے there is no compulsion in this دین اور ایمان جو ہے وہ بھی آپ کسی کے اندر زبردستی لے کے آ نہیں سکتے یہ جو تبدیلی ہے یہ ایک بڑی complex جو ہے نا process ہے تو اگر تو force guidance ہوتی ہے ہدایت ہوتی کہ ہم کسی کو force کر کے جو ہے ہدایت دے دیتے یا گمراہی گمراہ کر دیتے force کر کے کر دیتے تو پھر تو کوئی نہ reward ہونا چاہیے تھا نہ کوئی punishment ہونی چاہیے تھی تو اللہ تعالی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی اللہ کی رضا جو ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ جب وہ انسان جو ہے belief کرے تو اللہ کی مشیعت اور اللہ کی رضا جو ہے کبھی کبھی اس کو لوگ جو ہے نمیس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے without the will of اللہ کوئی چیز اللہ تعالی کی مشیعت کے بغیر نہیں ہوتی مگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالی کی جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں it doesn't mean کہ اس میں اللہ تعالی کی رضا شامل ہو لوگوں کو ایک free choice دی بھی ہے ایک اختیار دیا ہوا ہے wherever we exert اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا result ضرور ملتا ہے تو اور ہمیں اللہ تعالی نے وسائل بھی دیئے ہمیں creativity بھی دیئے کہ ہم اس کو وسائل کو استعمال کریں یا اچھی طریقے سے یا بربادی کا پھیلائیں اس کی وجہ سے مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں وہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم کہاں پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ کون ہیں ہم کہاں پھر مریں گے کب مریں گے مگر یہ ایمان اور عمل ہے نا یہ دو چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں ایمان اور عمل جو ہے is by our choice and our control وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ عَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِرُونَ and it is not for a soul to believe except by the permission of Allah and he will cast filth on disbelievers upon those who will not use reason تو یہ اللہ تعالی نے اللہ کا attribute کیا ہے کہ everything is attributed toward himself اللہ تعالی ہر چیز اپنے اوپر لے لیتا ہے اور یہ کیوں اس لیے کہ اللہ جو ہے he is the creator اللہ نے تمام جتنے بھی اللہ خالق ہے جتنے بھی physical laws ہیں اور جتنے بھی moral laws ہیں جب physical law کوئی ٹوٹتا ہے تو ہم اس کا result immediately دیکھ لیتے ہیں moral law جب ٹوٹتے ہیں تو اس کے اندر ایک time lag ہوتا ہے ہمیں اس کا result نظر نہیں آتا پران کیا کہتا ہے he will cast filth upon the disbelievers یہ جو ridds کا word یہاں پہ use کیا ہے رجز کیا ہوتا ہے وہ ایسی چیز جس میں کہ بڑی انسان کو گھن آئے جیسے کہ ایک ignorance جہایلیت ہے ایک deviation ہے ایک گمراہی ہے ایک غلط سونچ ہے ایک غلط action ہے تو یہ جو اللہ تعالی کی جو صفات ہیں اللہ تعالی کی صفات جو repeatedly قرآن کے اندر آتی رہتی ہیں اللہ تعالی اللہ is free from all shortcomings اللہ کے اندر تو کوئی shortcomings نہیں کوئی defect نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی weakness نہیں ہے اللہ is our creator our provider our sustainer our rab تو only and he only desires good اللہ تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے everything good should be there اللہ تعالی definitely جو ہے ہم پہ ظلم نہیں کرتا تو اس لیے it's not possible یہ تو possibly نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا خلقتہو بیدائی کہ میں نے اس کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا اور پھر اللہ تعالی اس کو ہدایت نہ دے that he has a you know he doesn't give him the right guidance یا اللہ تعالی روکے انسان کو کہ وہ ہدایت حاصل کر سکے مگر اللہ ہماری intention بھی جانتا ہے he is fully aware اور اس وجہ سے accordingly اللہ تعالی لوگوں کو opportunity اور توفیق بھی دیتا ہے تو جو لوگ ہدایت کو جو لوگ guidance کو ایک بیماری کی طرح treat کرتے ہیں as a disease treat کرتے ہیں یعنی کہ ان کو allergic reaction ہوتا ہے like جیسے کہ physically لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ we dislike uncleanliness گندی چیزیں جو ہے رجزوہ میں برا لگتا ہے کبھی کبھی لوگوں کو ایسا ہی ایسا ہی allergic reaction ہوتا ہے اسلام سے کبھی لوگوں کو ایسا ہی allergic reaction ہوتا ہے قرآن سے یہ چیزیں قرآن بتا رہا ہے کہ جب لوگوں کو ایسا خود ان کو بیماری ہوتی ہے وہ allergic reaction ہوتا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ lets them lets them go on the path that they choose say observe what is in the heavens and the earth but the signs or the warning will be of no avail to those who do not do not believe تو یہ قدرت ہے قدرت قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی it is full of signs اس میں تو بہت نشانی ہے مگر یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو reflect کریں جو ان بارے میں سوچیں اس فینومناز کو دیکھیں وہ دیکھیں the glory of the creation water cycle ہے موت اور زندگی ہے اور وہ history کو بہت کا بھی مطالعہ کریں دیکھیں history of the transgressing nations کے اللہ نے ان کا کیا حشر کیا but یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ خوف کریں گے and those people who pay attention are they waiting for the like days of those which passed away before them say then wait indeed I am waiting with you then we saved our messengers and those who believed and similar it is our obligation it is an obligation upon us that we save the believers تو ہر شخص anyone جو بھی جو بھی اکل مند ہے اور وہ جو کہ اس پہ توجہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا تو آپ سوچیں یہ کتنی بڑی یہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے سوچیں سوچیں اوہ لوگ اوہ 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 ریلیجن تو یہ آیت جو ہے یہ کائن اوہ تسلی ہے مسلمانوں کے لیے بھی پروفیس سلیم کے لیے بھی اور خاص طور پر یہ جو مشکل کے وقت کے اندر جو ہے ڈسٹریس اور ڈیفکلٹی کے اندر کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کوئی سمجھواتا نہ کرنا اسلام جو ہے بڑا ایک طولرنٹ ریلیجن ہے اس میں کوئی فوس کنورجن نہیں کوئی کسی کے پر آپ جبر کر کے اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے مگر اور یہ اجازت دیتا ہے باقی دین ہے کہ تم اپنے دین پر چلتے رہو جیسے تمہیں چلنا ہے مگر اسلام بہت سخت ہے اپنی باؤنریز کے بارے میں کوئی اس میں جو ہے نا گیو ان ٹیک نہیں ہے مون کرنا کہ تم بیٹھو تو دار ال اسلام کے اندر اور اس کے بعد تم اکساؤ کہ اس میں تبدیلیاں کریں کہ اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اسلام اسلام کسی ایکسٹینڈ پھر قرآن کیا بتاتا ہے میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں اس کی عبادت کرتا کہ جس کے اور موت بھی دے وَأَنْ اَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِينِ حَنِیفَةِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ and dedicate yourself to the deen in all uprightness and never be of those who associate others with اللہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے بہت محتاط رہنا چاہیے ایک محبت ہے love ایک وفداری loyalty تیسری اطاعت obedience محبت وفداری اطاعت if any of these things کسی کی محبت کسی کی وفداری کسی کے اطاعت جو ہے اگر اللہ کی وفداری محبت اطاعت سے زیادہ ہے it is شرک چاہے وہ لوگ ہو چاہے وہ سسٹم ہو چاہے ideology وفداری اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت is at a higher place اسی وجہ سے لوگ اپنے ماباپ کا بھی شرک کر سکتے اولاد کا بھی شرک کر سکتے اپنے power position کا بھی شرک کر سکتے misplaced love جو ہے it has very dangerous consequences وَلَا تَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَالَ يَنفَعُوكَ وَلَا يَذُرُّوكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِنِينَ and do not call besides اللہ that which neither benefits you nor harms you for if you did then indeed you will be of the wrong doers بار بار قرآن اسی بات کو stress کرتا everything else everything else is totally dependent on اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ پہ depend کرتی ہے کوئی بھی جو ہے ہمیں نا نقصان پہنچا سکتا ہے نا نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نیک آدمی نہ پیر نہ پندت نہ کوئی پریسٹ ہر ایک کی موت آنی ہے ہر ایک کو کفن میں پہنا کے اس کو کبر کے اندر رکھنا ہے اس لئے جب وہ اپنے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا سکتے اور ان سب کی موت آنی ہے تو کسی اور کو بھی بینیفٹ نہیں پہنچا سکتے ہوا 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 تاکہ یہ بات ہوا ہمارے پر سارے وسائل ہو سکتے مگر ہمارا اعتماد ان وسائل پہ نہیں ہو نا چاہیے اعتماد صرف اللہ کے پر ہو نا چاہیے لوگ بیمار ہوں تو ضرور دوائی کھائیں مگر یہ دوائی لوگوں کو نہیں صحت دیتی اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو فائدہ دے یا حام دے سکے ایک دوائی ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کی زندگی بچا لیتی ہے اور کچھ کو الرجک ریاکشن دے دیتی ہے اس سے ان کو موت آ پوست ریزنٹمنٹ ہوتی ہے جب چیزیں ہو جاتی ہیں اور کوئی ایسا ریزلٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر نارازگی آتی ہے پھر فرسٹریشن آتی ہے یہ قرآن بار بار ہمیں اس چیز سمجھاتا ہے یہاں پہ پورا ایک سمب کیا جا رہا ہے بھئی اختیار جو ہے اختیار is yours کوئی جو راستہ ہے تم چوز کرنا چاہو اس کو چوز کر لو that is your call yet if we don't understand then we don't understand قرآن کو استعمال کرو as a فرقان as a criterion understand it it is for you to guide وَتَّبِ مَا يُوحَ الَائِكَ وَسْبِرْ حَتَّ يَحْكُم اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الحَاکِمِينَ and follow what is revealed to you and be patient until Allah gives you judgment He is the best of the judges تو یہاں پہ اڈریس کیا ہے یہ خطاب تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ نو میٹر کیا رجحان ہو نو میٹر کیا فیشن ہو نو میٹر ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہو تم جو ہو ثابت قدم رہو بی سٹیٹ فاسٹ آن قرآن کہ اس سے ڈیوییٹ مت کرنا کہ تمام حسد حسد دشمن یہ تمام کی تمام ختم ہو جائے جب تک مسلمان ثابت قدم رہنگے قرآن کی اوپر اور دوسری چیز یہ یہ تو اپنے دل کے اندر یہ بلکل خیال بھی مت لانا کہ کاش ہم جو ہیں ان کفار جیسے ہم ہم ایسے ہوتے انسان ہمارا جو فیت ہے نا جو ہمارا ایمان ہے یہ سب سے بڑی ہماری دولت ہے یہ سب سے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایعاكم بالآیات و ذکر الحکیم